آج ہی کلاس میں جی میں نے آپ لوگ کو آئی میک اپس کے بیسک رولز بتانے ہیں جس کی ویسے آئی میں کب آپ لوگ کہا بہت مزدار لگے گا چلے جی ہون پجت اسی کلاس میں تھمنل بنایا رہی تھی سارے میرے ہاتھ گندے ہو گیا چلے آپ لوگ کلاس دیکھیں اور مجھے بتائیں کیا کچھ سیکھا ہے نہیں سیکھا ایم میں پندرہ مٹ سے یا میں ایم ہی پندرہ مٹ سے بول رہی تھی اسلام علیکم my youtube family سب کیسے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ٹیچر جی آگے ہے کلاس سنبر پور کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے آئی میک اپ گیم کو سٹرانگ اس طرح کرنا ہے کہ ہماری آئی میک اپ بہت خوبصورت لگے جو ہم ٹھا کر کے کلرز لگا دیتے ہیں اورنج ڈاک اورنج اٹھا ہے ٹھا کر کے لگا دیا یا کچھ لوگ کو یہ شروع ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کلر لگا لیں ان دائنڈ وہ براؤن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہیں آنگ چھوٹی اور دبیو لگنا شروع ہوتی ہے آج میں تو انہوں سارا کچھ دست دین ہے کوپیاں بنسلیں اپنے ہی کٹ لگو سب سے پہلا سٹپ ہے آنگ کے اوپر آلو نیچے آلو پاتھنا بہت ڈرائے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی نا سیرم یا مویشرائزر لگا کے آنگ کو ہائیڈریٹ کر لیں بلکل تھوڑا سا آنگ کے اوپر شیشہ کتھ ہے کول آجاو ریفلیکشن تو نہیں پہلے شیشہ ہم نے آنگ کے اوپر مویشرائز کر لیں اس آنگ کی میں نے آئیبرو بس بنائی اور کچھ بھی نہیں کیا موں پہ کچھ بھی نہیں لگا صرف ایک آئیبرو بنائی ہے تاکہ ہم آئی میکپ جب کریں پروپر ہماری ایک لوگ کر آئیبرو سے دیکھیں کتنا فرقہ ہے مویشرائز کر دینا اب سیکنڈ سٹیپ کی باری آتی ہے سیکنڈ سٹیپ میں آپ لوگ شیشہ کے آگے دیکھیں آپ لوگ ایکزیمن کریں کہ آپ لوگ کے آنگ کا یہ والا پارٹ کیا ہے ڈاک براؤن ہے لائٹ براؤن ہے پنک ہے کس ٹون میں آ رہے اگر آپ لوگ کا لائٹ براؤن ہے یا اگر آپ لوگ کا پنک سی ریڈ سا آ رہے تو آپ لوگ کا کلریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلریکشن تب ہوگی جب آپ کا یہاں یہ والا پارٹ بہت زیادہ ڈاک براؤن ہوگا اب آپ لوگ پوچھیں کہ کیوں ہائی گلتے کیوں کرنا ضروری اچھا میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی اگزیمپل یہ ہماری آنگ کا اوپر والا پارٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کیا کوئی بھی فاؤنڈیشن یا کنسیلر لیا اس کے اوپر لگا دیا لگا دیا اب ہم نے اس کو بلینڈ کر دیا کیا ریزلٹ آیا کھیت سوا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اسی کے برکس 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 کیا اپر اچھا اس کے اوپزیٹ ہم لوگوں نے یہ براؤن کلر لگایا ٹھیک ہے اس کے اوپر اب ہم کریں گے کلر کریکشن یہ دیکھیں یہ ہم نے کر دی کلر کریکشن اور اس کو ٹاپ کر دیں گے براؤن کے اوپر اوکے ہو گیا اب ہم دوبارہ اس کے اوپر لگائیں گے فاؤنڈیشن ساپ اوٹی لے رہی ہوں یہ بھلی اور اس کو اب ہم بلینڈ کر دیں گے اب آپ دونوں میں فرق چک کریں جو ہم نے ڈریکٹ لگائی تھی فاؤنڈیشن اس کے اوپر پنک لگا لیں آپ لوگ آپ لوگ کوئی بھی کلر لگا لیں آپ کا براؤن ہی کلر آئے گا اس لیے جن کی ڈریک براؤن آئے گے پہلے ان کو کلر کریکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کلر کریکٹ کریں گے اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگائیں گے ٹیپ 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 کر کے بلینڈ کریں گے اس کے اوپر آئی میکپ آپ لوگ کریں گے ڈریکٹ کر لیں گے تو بیڑا گھر کو جگہ نہ وہ آئی میکپ لگے گا لگے گا کہ اے کر کے بس کچھ نہ کچھ آپ لوگ نے نہ کر لیا سمجھ گئے اس بات کو آپ لوگ چلیں جی فرسٹ ٹیپ کمپلیٹ اب دیکھیں اب میری آنکھ اوپر سے لائٹ براؤن ہے مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی کریں گے تاکہ ان لوگ جن کو ضرورت ہے پتا چل جائے ہم نے کیا کرنا ہے دھوم تنا نا نا نہیں ہے نہیں کرنا ہم نے لے لیا جی کلر کریکٹ فنگر کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا باز آتی ٹیپ کر کے کلر کریکشن کر دینا ہے رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیپ آپ دیکھیں دونوں آنکھوں میں فرق کھلیک بھی لگنا شروع ہو گئی اور نیوٹرل بھی ہو گئی اب اس کو تھوڑا سا ہم ڈرائی ہونے دیں گے اس کے بعد سٹیپ آئے گا ہمارا کوئی بھی ہم نے کنسیلر لینا ہے فاؤنڈیشن لینای ہے کچھ بھی لے لیں آپ لوگ لے لیا اب ہم نے آنکھ کے اوپر آنکھ لمبی گننی ہے اور آنکھ کے اوپر رکھ دینا ہے پھر چیہ پوار شروع ہو گئی ابھی میں ان کو کھانا کھلا کے ٹیوی لگا کے کارٹونز لگا کے ہر چیز دے دلا کے دو گھنڈن کے پاس بیٹھ کی آئی ہوں جیسی میں اوپر آزا نٹی ٹوہو ٹوہو شروع ہو جانگی اچھا یہ دیکھیں اب ہم نے یہ کنسیلر لگا لیا اب ہم نے دیکھیں نیچے کلر کریکشن کی تھی اوپر ہم نے کنسیلر لگایا اب ہم تھوڑا سا گیپ دیں گے آپ لوگ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ لوگ سالونز جاتے ہیں تو یہ کنسیلر لگانے کے بعد ادھو ادھو برش دھوننا شروع ہو جاتی ہیں میکپ آرٹسٹ برش دھوننے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا گیپ آجے اتنی دیر میں ہم کوئی اور کام کر لیں اور اس کو تھوڑی سی ایک کوریج مل جائے ٹھیک ہے جیسے وہ لگاتی ہیں کنسیلر ساتھ اپنے برشیں ساف کرنا شروع ہو جائیں گے یوں کر کے یا کوئی چیز ڈھونڈنا شروع ہو جائیں گی صرف اس کا یہ مقصد ہوتا ہے تھوڑا اس کو ٹائن مل جائے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے یہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے اب کوئی بھی بیوٹی بلینڈر لیں بیوٹی بلینڈر گیلا نہیں ہونا چاہیے جب ہم نے آنک کے اوپر کرنا ہے بیوٹی بلینڈر گیلا ہوگا تو ہر چیز ڈاؤن ہو جائے گی موشیرائزر کلر کریکٹ اور کنسیلر آپس میں یوں کر گی مل جائیں گے ہم نے ملانا نہیں ہے ٹھیک ہے آنک اوپر بلکل لائٹلی ٹاب اب یہ دیکھیں جی ہمارا کینس ہو گیا ہے تیار اب آپ پوچھیں گے بس نہیں ابھی بس نہیں اے وکھو جی کلر کریکٹ ہو گیا کنسیل ہو گیا اب دونوں آنکھوں میں آپ لوگوں فرق نظر آ رہا ہوں بہت ہی کلین کر کے لوگ آ رہی ہے ہم نے اسی طرح کی لوگ خوبصورت سی کر لیے دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ لوگوں بتاتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہے ہم لوگوں نے کبھی بھی گیلے کو سوکھے کے ساتھ کمبائن نہیں کرنا سپوز کہ ہماری اوپر والی آنکھ گیلی ہیں آئی شیدو لگائیں گے وہ ایک جگہ جم جائے گا کیوں کیونکہ وہ گیلہ ہوگا پھر کیوں کیونکہ وہ جم جائے گا اس لیے ہم نے اپنی اوپر والی بیس کو سکھانا ہے تاکہ بلینڈنگ بہت اچھی آئی میکپ کی سکھانے کے دو طریقے یا تو آپ لوگ کے پاس کوئی بھی پاوڈر ہے اس طرح کا یا تو آپ پاوڈر استعمال کر لیں دوسری option میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں آپ لوگ کے پاس اگر کوئی بھی پیلٹ ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر سب سے لائٹس شیڈ ہے سپوز ایک یہ لائٹس شیڈ ہے ٹھیک ہے باؤنٹی کے اندر ایک یہ لائٹس شیڈ ہے دیکھیں کتنا استعمال ہوا ہوئے یہ دونوں بہت اچھے لگتے ہیں یہ والا اور اس کے اندر یہ والا شیڈ ان دونوں کو مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ آپ لوگ کو اسی لئے دیا ہو گیا ہے کہ آنکھوں پر کرنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم لیں گے باؤنس میں سے سلش اور آنکھوں پر یہ دیکھیں صرف ٹپ بیکنگ پاوڈر ہے تو ہم لوگوں نے بیکنگ پاوڈر لیا ٹھیک ہے ٹپ اور آنکھوں پر ٹپ 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 یہ جی اب ہماری آنکھ آئی میک اپ کرنے کے لئے تیار ہے اب جا کے آئی میک اپ ہم نے کرنا ہے اس سے پہلے جب بھی ہم آئی میک اپ کر لیں گے کچھ کیے بغیر تو آئی میک اپ کے رزلٹس ویسے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جی آپ لوگ کو بیسک رولز بتا چل کے آئی میک اپ کرنے کے یہ سٹپس ہم نے فالو کرنے ہے تو ہمیں بہت اچھا آئی میک اپ کرنا ہے گا اب ہم کیا آئی میک اپ کریں چھوٹی سے آئی میک اپ کر لاتے ہیں اس کے اندر سب کچھ ہی کور ہو جاتا ہے میں آپ لوگ پہلے برشز بتا دوں آپ لوگ کو برشز کن کن کی زیادہ چلو ساتھ ساتھ میں آپ لوگ بتاتے ہیں یہ فلوفی برش ہے ایم نائن ایک ہمیں اس طرح کی فلوفی برش کی زیادہ ہم کبھی بھی چھوٹے برش کے ساتھ ٹرانزیشن شیڈ نہیں اپلائے کر سکتے ہمیں اتنا موٹا یا اس سے بھڑا برش چاہیے جس سے ہم ٹرانزیشن شیڈ اپلائے کریں گے ٹرانزیشن شیڈ سب سے لائٹس شیڈ ہوتے ہیں جو بہت وام اور وام سی کٹون دیتے ہیں جس سے لائٹ پنک ٹپ کرتے ہیں آنگ کو یہ اٹھاتے ہیں ٹو این فرو راون راون ٹو این فرو راون راون ٹرانزیشن شیڈ کو ہم اس کریس کے اوپر فل کرتے ہیں اور اوپر تک لے جاتے ہیں بلینڈنگ کے ساتھ ٹو این فرو موشن کے ساتھ برش کو مشاہ ہم یہاں سے پکڑتے ہیں یہاں سے پکڑ کے یوں نہیں کریں گے یوں پکڑیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور لیں گے پنک ٹائپ اور اس کی بلینڈنگ کریں گے یہ ہمارا ٹرانزیشن شیڈ لگ گیا ہے سپوز آپ کو بلینڈنگ اس سے پروپر نہیں کرنی آلی ہے آپ میں دو فنگرز لینی ہے اور یوں بلینڈ کر دینا ٹرانزیشن شیڈ ہے ہی بلینڈڈ سارا وہ ہمیں نظر نہ بھی ہے تو خیر ہے ہلکا سا پیگمنٹ صرف ہونا چاہیے اس کے پر یہ دیکھیں جی بلینڈ کر دیا اب باری آتی ہے چھوٹے برش کی جو کہ ہم نے کریز میں کرنا ہوتا ہے کریز میں ہم کر لیتے ہیں یہ یہ ڈرٹی اور یہ کوکو جتنا چھوٹا برش ہوگا اتنی ہی اچھی کریز کے اندر فیلنگ ہوگی یہ برش آنکھ کو اوپر جہاں کریز آرہی ہے یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے اس کے اندر بس اس کو ہم نے ٹرانزشن کی طرح پورا بلینڈ نہیں کرنا اور اس سے اوپر ہم نے گلٹر بھی نہیں لگانا اس پارٹ پر صرف لگانے جب نظر آ رہی ہے دیکھیں کریز کی فیلنگ کے لیے برش کا چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے آرام آرام سے بلینڈ کریں گے کوئی جلدی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آنکھ میں فرق دیکھ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق آگے ٹھیک ہوگیا اب ہم تھوڑا سا پنک جو بھی مرضی آپ لوگ لے رہے ہیں پنک یہ میں باؤن سپیرٹ use کری ہوں اور یہاں پہ رکھ دے گے تھوڑا سا دیکھیں پہلے ہم نے ٹرانزیشن شیٹ لگایا فلوفی بریش سے پھر ہم نے خریز چھوٹے بلینڈ برا 44 سے ہم نے آنکھ کی خریز بنائی خریز تھوڑ سا ہم نے یوز کرنے اب باری آتی ہے cut crease ہم اس کے اندری cut crease کر دیتے تاکہ brush نیچے گئی گیا sorry cut crease کے لئے ہمیں اس طرح brush چاہی ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں precise دیکھیں اس کا M15 ہم نے کیا کرنا ہے کتھ گیا فاؤنڈی ایرا اچھ اب دیکھیں آپ لو اس کی پہلے ہم نے ٹپ استعمال کرنی ہم نے ادھر فاؤنڈیشن لے اس کی ٹپ پہ لگایا یہ دیکھیں اس کی ٹپ پہ لگایا ایک stroke یہ لگایا اب ہم کریں آنکھ کو دیکھیں آنکھ کو اوپر اٹھائیں یہ دیکھیں پہلے آنکھ کو ادھر سے تھوڑا سا نیٹ کر لی یہ دیکھیں کر لیا اب اوپر دیکھیں اب اوپر ایک نشان بن گیا جہاں تک ہم نے cut crease کرنی ہے یہ دیکھیں نشان آپ کو نظر آرہ ہے اب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے آنکھ کے ادھر رکھنے brush آنکھ ادھر رکھنے اور یوں گھما دینے لگی سمجھ ڈرنا نہیں ہے ریلیکس ہو کے آنکھ کے ادھر brush رکھنے اور یوں گھما دینے یہ دیکھیں cut crease کیا خوبصورت cut crease بنی ہے اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ یہ چک کریں cut crease آپ لوگ اب suppose کہ اوپر آپ لوگ کے لگ گیا تھوڑا سا دوبارہ ہم نے چھوٹا brush لیں گے وہی brushes کو لے آنکھ کو اوپر کر کے صرف crease پہ یہ کام صرف چھوٹے brush سے کرنے آپ لوگ میں یہ دیکھیں perfect cut crease بن گئی اب اس کے اندر ہم کوئی بھی shimmer لگا لیں گے یہ blingی ہے یہ لگا لگتے ہیں یہ دیکھیں بلکل light سا ہم نے کیا ہے brush کے ساتھ بھی apply کر سکتے brush پہ لے لیا یہ دیکھیں اب ہم shimmer لگا دیئے اس کے اوپر کوئی بھی glitter لگا لیں purple لگا لیتے ٹھیک ہے صرف درمیان میں purple glitter لگا لیں یہ کبھی بھی آنکھ اس crease سے اوپر نہیں لگا اوپر لگائیں سارا کام خراب ہو جائے اب دیکھیں ہر چیز fit ہو گئی صرف liner کی ضرورت ہے اب liner لگا لیتے ہیں یہ bounce کے اندر یہ جو black shade ہم اس ہی لگا لیتی ہوں ہلکا سا برش استعمال کریں M18 یہ چک کریں آئی میک آپ ہمارا کمپلیٹ اب اگر ہمارا دل کر رہے تو ادھر سے smoke آٹ کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جائے آئی میک میں تو اتنی variations ہیں آپ لوگ کرتے رہیں کرتے رہیں آپ لوگ پتا چلتا رہے گا چلتا رہے چلتا رہے تو بہت زیادہ ہو گیا آپ لوگ کو نارمل روٹین میں اتنا زیادہ کرنا نہیں ہوتا سا ٹرانزیشن اور کریوز بنا لے that's it اور مسکارا لگا لیں یہ آپ لوگ چیک کریں خوبصورت اب آنگ کے نیچے والا پارٹ بھی نہیں چھوڑنا ہی میک اپ میں جب ہم نے اپنی انڈر آئے سیٹ کر لیں اس پر چھوٹے برش کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ٹرانزیشن شیئر لگانے دوبارہ ٹھیک ہے پھر یہ برش جس ہم نے لائنر لگایا تھا بہت باریک سا آنگ کے نیچے یہاں دیکھیں کر لیا چھوٹے برش کے ساتھ براؤن لے کے اس کی بلینڈنگ یہ دیکھیں ایک دم آنک کی لوگ نکل آئی نا اب ہم وائٹ پینسل لیتے ہیں یہ بہ نیچے اور لائٹ سی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہنجی آج آج پانچ زہار پانچ آج پہ دن کون لگایا پانچ زہار پانچ سو اسو ہلکا سا مسکارا لگا لے ایک میڈ میں دیتی ہے بیسے آنک کے نیچے لگا لے آج یہ دیکھیں ہلکا سا مسکارا لگا لیا لیش سہینی اس لی آپ کو نظر نہیں آرہی ہوں گی اور یہ فل لک کمپلیٹ ہو گئی ایک اور کام آپ لوگ کر سکتے اگر آپ لوگ تھوڑ سی نیٹنس دینی ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس طرح کا فلیٹ بریش لے اس کو ساف پہلے کر لی جگا یاد سے کچھ لگا اس کے اوپر اس کے اوپر کنسیلر لگایا اور آنک کو یوں نیٹ کر لیا ہانجی پتر ایمان ممہ کو دس منٹ دے دو اور کھلا ہو ہے بیٹا آپ کنڈی لگا چلی کر دیں اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے بعد کام ختم نہیں ہوا ابھی ہم نے دوبارہ چھوٹا برش لے خالی ہی اس کو اور شاپ ایج اس کو ختم کر نیٹ اوپر سے لینز لگا لیں گے تو سونے پہ سہاگ ہو جائے گا دونوں آنکھوں فرق آپ دیکھ لیں یہ تھا جی آئی میک اپ سمپل سا بیسک سا ہم نے کی ہے کوئی ہم نے فنکاری نہیں کی بیسک اس لیے کہ آپ لوگ اتنا تھوڑا بہت کرنا آجائے پریکٹس کریں گے آپ لوگ آجائے جتنی اچھی بلینڈنگ اتنا اچھا آئی میک اپ اب ہم نے آنکھ کے نیچے کچھ بھی کلر کریکشن کنسیلر نہیں کیا جو ہاتھ پہ بچا ہوا تھا وہ جب جی ہو جائے گا یہ برش لے رہی ہوں 33 کونٹور کونٹور بھی ہو جائے گی پھر بھی آپ لوگ دیکھ یہ دیکھ آئی میک اب نظر آرہ رہا سہی طریقے سہ کچھ بھی نہیں بیسک سے تین شیئر لگا دی اور کچھ بھی نہیں کیا لیکن اب آپ لوگ چیک رہے کیا آپ کھلائی ہے میں ان کو صبح ناش پر جن کو موہ بند نہیں ہو رہے ایک منٹ دوبارہ آئی میں جن یہ تھی جی آج کی ویڈیو مید آج کی ویڈیو آپ لوگ بہت اچھی لگی ہوگی بیسکس میں آپ لوگ بتا دی ہیں تاکہ بیسکس پتے ہو نا تو انسان آگے experiment کرتا رہتا ہے اب کھلارا کافی زیادہ پڑ گیا ہے میں برش میں اس لیے نہیں کہ اتنے زیادہ برش ہوتے تو بہت کام کے ہیں لیکن آپ لوگ پہلے بیسک آج پھر بتا دوں گی ضروری ہوتا ہے م18 برش ضروری ہوتا ہے م14 آنگ کے نیچے بلینڈنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے ٹرانزشن کے لیے م10 م9 44 برش ضروری ہوتا ہے small blending برش کے لیے باقی آپ لوگ لینے ہوں کے ویب سائٹ پر جائیے کہ سب برش لگیا چھوٹے سے چھوٹا ہی مل جائے گا اور بڑے سے بڑا بھی مل جائے گا آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور کچھ فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا چلے جی اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا پریکٹس کرنے نہ بھولیے گا میں اگلی ویڈیو ساتھ تک رب رکھا